پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے میں ان کا بہت بذکور ہوں آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ایک مشتنکہ پریس کانفرنس ہے جس میں اقلیتوں کی سیاسی سماجی اور مذہبی لیڈرشیپ کی کٹھے جو ہے اس وقت جو ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے اپنا موقع جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں میں جتنے ہال میں ہمارے بہنبائی تشریف لائے ہیں میں ان کو بھی شامدین کہتا ہوں خاص طور پر یومن فرنز اورگنیزیشن کے تمام نمائدگان اور سکشن پرو سپیرٹ کی تمام کی روہ داری تحریک کے تمام ساتھی مقلہ حضرات یہاں پر تشریف تشریف رکھتے ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں اور آپ سب کا شکر بزار ہوں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں عارون اگر آپ آجیں میں آج کا جو ہمارا پینل ہے پریس کانفرنس کا اس کا میں تعلق کروانا جاتا ہوں کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بھی کچھ دیر میں پہنچیں گے تو میں ان کا بعد میں تعلق کروا دوں گا میں سیمسن سلامت ہوں چیرمین روہ داری تحریک پاکستان اور آج کی پریس کانفرنس کا میں ملز بان بھی میرے ساتھ ویری ریورنڈ ایمانویل پھوکر صاحب موجود ہے جو چرچہ پاکستان کے ترجمان ہیں اور رائیونڈ ڈائیسیس کے دین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بشپ ابراہام دینیل ساہیوال سے تشریف لائے ہیں اور یہ بشپ آف ساہیوال ہیں ان کے ساتھ میڈم سونیا آشر تشریف رکھتی ہیں یہ صوبائی اسمبلی کی ممبر ہیں میڈم سونیا آپ کا شکریہ ان کے ساتھ سیاسی اور سماجی کارٹون اور رہنما سنیل گلزار صاحب بیٹھے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں ان کے ساتھ سماجی رہنما آرون آرثر صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کو کچھوشان بھی کہہ رہا ہوں میرے اس طرف ریبرنڈ نیامت امجد نیامت صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کا تعلق جو ہے پریسپٹیرین چرچہ پاکستان سے ہے ان کا جو شعبہ ایکیومینیکل کمیشن اور انٹر فیٹ ہارمنی پر یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس کوئٹا سے ادنان عارف تشریف لائے ہیں جو سیاسی اور سماجی رینما ہے اور ہیومن فرنڈ آرگنائزیشن کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے نور جو ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں میری گزارش ہوگی اگر کرسٹن ٹرو سپیرٹ سے بھی کوئی دوست جو ہے وہ یہاں آجے سامنے جو بھی آپ کا انچارج اور نمائنگی کے لیے یہاں سامنے حسن صاحب کرسٹن ٹرو سپیرٹ سے آپ اس طرف تشریف رہے ہیں شکریہ اجاز عالم آگستن صاحب فارمر منسٹر فور یومن رائٹس ان مائنورٹیز افیرز وہ راستے میں ہیں وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے بارالہ ہم اپنی گفتگو کا آگاز کرتے ہیں سواتین و حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل بے شمار ہیں ان مسائل کی فہرز جو ہے وہ بہت طویل ہے ریورنڈ عبید فوکر اور وکٹر حضرائیہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں وہ سامنے تشریف لائیں ریورنڈ روبن کمر صاحب بھی آگے ہیں آپ بھی سامنے تشریف لائیں میرے سٹارف جو ہے وہ پلیز چیئرز کا جو ہے وہ بدبست کریں لیکن ایک مسئلہ جس کی وجہ سے پاکستان کا ہر شہری خوف کا شکار ہو چکا ہے در کا شکار ہو چکا ہے وہ ہے یہ مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی ادم برداشت اور توہینے مذہب کے قوانیت کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ جو تشدود کے رجحانات میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے پاکستان کا ہر شہری خوف اور در میں مبتلا ہے لیکن بالخصوص وہ پاکستان کے شہری جن کا تعلق اقلیتوں سے ہے خواہ وہ مسیحی ہیں وہ ہندو ہیں وہ سکھ ہیں وہ احمدی ہیں یا ان کا تعلق کسی اور اقلیت سے ہے وہ ایک در اور خوف کا شکار ہے کہ پتا نہیں وہ رات کو سویں گے اور اگلے دن جو ہے وہ ان کے گھر کے سامنے کوئی خود ہی توہین کر کے جو ہے وہ چلا جائے گا اور پوری برادری کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بگتنا پڑے گا چٹ جلا دیے جاتے ہیں مندروں پر حملہ ہوتا ہے گھر توڑ دیے جاتے ہیں اور آپ نے حالیہ دو واقعات جو ہے وہ سنے ہیں جس میں پچیس مئی کو سرگودہ کی مجاہد کلونی میں نظیر مسیح کو اتنے برے طریقے سے ظلم اس پر کیا گیا تشدد کیا گیا کہ اس کی جان چلی گئی اور ابھی آپ نے ریسنڈلی دیکھا کہ کیسے سواب کے اندر ایک شخص پر الزام لگا کر حجوم نے اس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ہر روح جو ہے وہ کام اٹھی ہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ہم ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی ہے اس بات پہ کہ بالآخر پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی ہوش آ گیا ہے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ قراردادے جو ہے وہ پاس کی گئی ہیں ہم ان قراردادوں کا خیر مقدم کرتے ہیں وہ تمام مفاقی حضراء وہ تمام سینٹرز وہ تمام قومی اسمبلی کے اراغین سینٹرز جنہوں نے انتہا پسندی اور موب لنچنگ اور اقلیتوں کے خلاف ہونے وارے ظلم پر آواز اٹھائی ہے تقاریر کی ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں پجاب اسمبلی کے اندر بھی یہاں پر قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی ہے اور یونینیمس جو ہے وہ قرارداد پاس کی گئی ہے ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں لیکن آج کی ہماری جو قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے یہ اچھا آگاہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا اچھی ہے لیکن مذہبی انتہا پسندی کی جتنی جڑے یہاں پر مضبوط ہو چکی ہیں جتنا یہ معاملہ بڑا ہے اس حساب سے یہ رسپونس بہت تھوڑا ہے اس لیے آج ہم اپنی تجاویز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر بلاسفیمی لاؤ کے مسیوس کے اوپر اور اقلیتوں پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے اس پر گرانڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ کے بعد اقلیتوں کے ساتھ مشورہ سیول سوسائٹی کے ساتھ مشورہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشورہ ایکسپرٹس کے ساتھ مشورے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایسے قوانین جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے جس سے توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کو روکا جا سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے اور صرف قرارداد سے معاملہ حل نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو قانون لانے پڑیں گے اور قانون کافی نہیں ہے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا بقاعدہ آپ کو میکنیزم جو ہے وہ بنانا پڑے گا اور میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہہ کے کہ جڑا مالا کا واقعہ سولہ اگس دو ہزار تئیس مجاہد قلونی میں نظیر مسیح کی شہادت سرغودہ میں اور سواب میں جو ایک تورسٹ کو قتل کیا گیا ہے اس سارے کے کھرے جو ہیں وہ ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک شدت پسند تنظیموں کے خلاف یہاں پر بقاعدہ آپریشن نہیں ہوتا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی نہ صرف پاکستان کی اقلیتیں بلکہ پاکستان کا کوئی شہری جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی ادم برداشت یہ موب لنچنگ یہ توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال صرف اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے مسلمان بہن بائیوں کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں یہ سچ ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ اقلیتوں کو زیادہ بگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس الزام کے بعد جو ہے وہ پھر حملے جو ہے وہ اقلیتوں پر شروع ہو جاتے ہیں اقلیتیں اس کا برے طریقے سے شکار ہیں لیکن یہ صرف اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی بقاہ پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتوں نے اس ملک کو بنایا تھا اور اب وقت ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان اور انتہا پسندی کٹھے نہیں چل سکتے اس لیے انتہا پسندی کے خاتمے کی جدو جہد کیوں بھی پاکستان کی اقلیتیں لیڈ کریں گے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر محاذ پر پاکستان کو بچانے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک مذہب انتہا پسندی یہاں سے پتمنی ہوتی اس کے لیے ہم جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ جدو جہد کریں گے میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں سے ان کے رہنماؤں سے خاص طور پر بلاول گھٹو شباز شریف جو عمل ولی خان ہے خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم ہیں اور دیگر دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادر سب سے یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنگیل مسئلہ ہے اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو نہ صرف ایوان میں بلکہ ایوان کے باہر بھی اپنا موقع بھی دینا چاہیے اور اس کے لیے سب کو جو ہے وہ اکٹھے نظر آنا چاہیے بہت شکریہ چونکہ اجلاس جو ہے وہ سبلی کا بھی چل رہا ہے اور ہمارے درمیان سونیا آشیف صاحبہ جو ہے وہ تشریف رکھتی ہیں اجاز اکسرین صاحب آگے ہیں وہ تشریف دے آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ملکہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اور مذہبی جنگیہ جو ہے وہ اس کا اروج جا رہا ہے اس وقت اور آپ نے دیکھا کہ بے در پہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں جس میں سواب میں ایک شہری کو جو ہے جلا دیا گیا اور اس کو ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ وہ گناہ گار تھا یا بے بنا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم سنگوزہ کا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی وزیر مسیح کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بعد جڑا والا کا آپ واقعہ دیکھیں وہاں بھی ایک ہی دن میں ستائیس چرچز کو جلا دیا گیا اور اسی طرح ہم تھوڑا سر پیچھے جائیں تو ایک پوری سیریل ہے جس میں پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح بے بنا لکھوں اور اس طرح چرچز کو جلایا جانا اور اس طرح تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لہر چل پڑی ہے یہ پاکستان کی سلامتلی کے لئے حضرات ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے یا ہم مذہبی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنہا ہو رہے ہیں ہم پوری دینیا میں ایک تماشا بنتے جا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ دوزر انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو بانوے تک صرف چار لوگ جو ہیں جو ماروائے ادالت قدل ہوئے تھے اس طرح کے واقعات اور انیس سو بانوے سے لے کر دوزر چوبیس تک آپ دیکھیں تو ایک سو تین لوگ جن کو اس طرح بے دردی کے ساتھ سڑکوں پر کسید کر اور دالتوں کے بعد جو ہے قدل کر دیا ہے تو یہ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے بہت بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے ہم آج اس پریس کانفرنس میں خاص طور پر پرائی منسٹر پاکستان کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایپ ایکس پیٹی کے ساتھ ہوئی کر جو اس طرح کی انتہا پسندی ہے اور یہ دہشت کر دی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک اپریشن حضم استقام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خاص طور پر ہم اپنے اداروں کا بھی شکریہ ادار کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداریں جنہوں ہیں جو جنہوں نے اس پہ اپنا رول ادا کرنے کا جو ہے اٹھایا ہوئے اور اس کے ساتھ تھا تبدیلی آئی ہے وہ جس طرح قومی اسمبلی میں پہلے ایک قرارداد لائی گئی اگلیتوں کے دھنپس کے حوالہ سے اس کا منظور ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشی کے بات ہے اور پھر پنجاب اسمبلی میں مطفق کا قرارداد پاس ہونا جس میں اپوزیشن اور جو ہمارے سرکاری بیچز کی طرف سے مل کر جو اس قرارداد کا پاس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمارے لئے وصلہ افسر بات ہے اور پھر اس کے بعد سینٹ میں بھی بہترمہ شریع روان سیبا نے جو قرارداد پیش کر لی ہے تقریباً یہ تمام تینوں قراردادوں کا مطل ایک ہی ہے اور ان کی ایک ہی ایک ہی سپن نقطہ رہا ہے سب کا کہ اس پلنگ میں جو انتہا پسندی اور دہشت کردی کا بات کو ہونا چاہیے اور یہ یہ جو ماب لانچنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تو آج جو ہمارے مذہبی رہنما بھی تمام پولیٹیکل لوگ بھی تمام سیبل سوسائٹی کے لوگ بھی ہم بیٹے ہم نے پہلے بھی یہاں پہ جو پریس کانٹرس کی تھی اس پہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسیحی جو ہے پور امن ہے تو ان کو جس طرح مرزی جو ہے ٹارکٹ کیا جا سکتا ہے یار ایک لوگ کوش تو کر دیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں نے باتیں کر رہی ہیں تو باہر جائیں خموشی سے کھڑے ہو پاکستان کے مسیحی جو ہے وہ سٹکوں پہ نہیں نکلتے یا وہ احتجاج نہیں کرتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مشتل کرنے والی بات ہم ہم اپنی زیادتیوں ہر پور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کمزور سمجھائے ہیں یا ریاست ان لوگوں کو لگام نہ دے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو میں آج پاکستان کے تمام مزاروں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور تمام جو حکومت وقت ان سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ منارٹی کی پروٹیکشن کے لیے اس کی لیجسٹیشن ہونی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو کہ اس کام میں پیش پیش ہیں ایسی انتہا پسند تنظیمیں جو کہ اس کام میں اپنا سواب کو مارے ہیں لوگوں کو مار کر لوگوں کو تکل کر کے چرچس کو جلا کریں ان لوگوں کا غلطہ ضرور ہونا چاہیے اور یہی ہمارا آج کا مطالبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا واقعہ نہ رکھے تو پاکستان تلہار رہے جائے گا پوری دنیا میں ہماری پہلے بھی جگنسائی ہو رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات اور زیادہ ہوں جس سے پاکستان کی جو قلیتی ہیں اپنے اپنے اکلیتوں پر حالانکہ جب پاکستان کو ازادی ملی تھی تو اسی بنیاد پر ملی تھی کہ مسیحی یعنی اکلیتیں جو ہیں وہ ساتھ کھڑی تھی لیکن اب یہ جو سنیریو چینج ہوا ہے اور یہ سنیریو تو چینج ہوا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی چینج یہ آئی ہے کہ اگر یہ سالوں سال آواز اوپر کی لیول پر نہیں اٹھائی گئی تھی حکومتوں میں ایوان بالا میں اس پر کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی تھی سب سے پہلے شکر گزار ہوں خدا عمدی مسیحی کی کہ اس نے آج اس قابل کیا اس موقع پر مجھے بات کرنے کا یہ حق بکشا کہ میں ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں اپنے جو ہماری پارٹی کے رہنماء ہمارے قائد ہے میاں محمد شباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان جنہوں نے اس بات کو نوٹس میں لیا اور ان واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ایفرٹ کی اس کے لیے ٹیم تشکیل دی ہے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے اس بارے میں کہ جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر روک تھام ہونی شاہی اور اس کی جو قرار دات جو نیشنل اسیمبلی میں پیش کی گئی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی رہنماء اس طرح سے نہیں بولا تھا جس طرح سے قواجہ آصف صاحب نے بات کی جس طرح سے آپ کے صاحب نے عطا تارر صاحب نے بات کی ہے اس طرح کبھی کوئی اقلیتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پین لے کبھی کوئی بھی نہیں بولا تھا لیکن اب جو بات ہوئی ہے اگر اس کا آگاز ہو چکا ہے تو میں ضرور یہاں پر بائبل کی بات ایڈ کرنا چاہوں گی ایوب کہتا کہ آگاز تو چھوٹا ہے لیکن انجام بڑھا ہے تو جب آگاز ہو چکا ہے تو ہم اس حق چاہیے ہمیں تحفظ چاہیے تاکہ کوئی بیٹھی کوئی بہن کوئی ماں جو ہے وہ بغیر دبٹے کہ جب یہ ظلم ہو تو اس کو باہر نہ بھاگ نہ پڑے کوئی بھی نظیر مسیح دوبارہ اس طرح سے سنگسار نہ کیا جائے کوئی بھی وہ شخص جو سوات میں قتل ہوا ہے اس پر اس طرح سے کسی اور پر ظلم نہ ہو تو اگر اس بات کا آگاز ہو چکا ہے تو بے شک اس کا انجام بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگا اور بہت خوبصورت ہوگا تو آپ سب سے التماث ہے کہ ہماری آواز آپ کے ساتھ ہی ہے یہ پیغام ہم پوری دنیا میں پلک پاکستان میں پہنچ آئے تاکہ اس پر خوبصورت طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو گورمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے اس کے ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کا تشخص بہتر بنا سکتے ہیں اگر ان چیزوں کی روک تھام کی جائے جب تک ہم اس اعلان کو جو لوگوں کے خلاف چرچس کے خلاف اقلیت کے مابلنچنگ کرتے ہیں ان کو انصاف کے کٹیرے میں لاکر ان کو قرار واقعی سزا دینے میں کامیاب نہیں ہوتے پاکستان پر امن سٹیٹ نہیں بن سکتا آج اگر ہم شانتی نگر سے شروع کرے گوجرہ آ جائے کوریا جہاں جہاں پر مسیحوں کو زندہ جلایا گیا اقلیتوں پر ظلم کیا گیا آج اگر ہم دیکھے تو سب کے سب ملزمان بریہ کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی تو آج اس موقع پر جب یہاں پر تمام قائدین اکٹے ہیں اس بات کام پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آواز پارلمیٹس میں چاہے وہ سبائی ہو چاہے سینٹ ہو ایوان بالا ہو یا ہماری سبائی اور قومی اسمبلیاں ہوں جو آواز یہاں پر اٹھائی گئی ہے وہ قراردات سے آگے بڑھ کر اب بل کی صورت میں اس آواز کو آنے کی ضرورت ہے ایک طور پھر میں اپنے پارلمنٹیرینز جناب اجاز علم اگستین ہماری بہن سونیا آشر اور قومی اسمبلی میں نوید آمر جیوہ صاحب جتنے بھی دوستوں نے جہاں جہاں بھی بلا تفریق پارٹی کے جنہوں نے اس یگانگت کا اور یونیٹی کے مزارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں آپ قابل عزت اور قابل ستائش ہیں اس اشو پر میں ایک ہی پیغام مسیحی قوم خدا مند خدا پاکستان کا حامی اور ناشر ہو پاکستان زندہ باد اور مسیحی جو مذہبی قائدین ہیں وہ بھی اپنی رائے کو پیش کریں اور آج یہاں سموکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان پرے طور پر آج کی اس پریس کانفرنس کی پریس سمجھتے ہیں کہ جس بات کا آج کیا گیا ہے سیمسن سلامت صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کا روشن چہرہ جو ہے اس کو دنیا کو دکھانے کے لئے تحریک آغاز کریں گے ہم اس کا حصہ ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کسی بھی تنظیم کے خلاف تحریک نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ملک پاکستان کی خوبصورت اور روشن چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی تحریک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیتیں اس ملک کی خوبصورتی ہیں اور اس ملک کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اور اس ملک کا روشن چہرہ پیش کریں گے اور اس کے لیے آج سے ہم جدو جہد کا آغاز کر رہے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک پہل کی ہے چرچ آپ کے ساتھ کرنا شکریہ آپ پیش کریں میں بڑے اقتصار کے ساتھ وہ باتیں جو دوستوں نے نہیں کی اپنی آراء پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک تاریخ ساز قرآدات جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں پاس ہوئی ہے ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کا چہرہ مسک کر دیا ہے وہ زبان سے تو کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے لیکن آئین اور اسلام کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین میں جو اقلیتوں کے تحفظ ہیں ہمیں وہ فراہم کیا جائیں قرآن مجید میں جو اقلیتوں کے تحفظ فراہم کیا جائیں جس کا درس دیا جاتا ہے ہمیں وہ فراہم کیا جائیں جو پہلے ہو چکی کسی ایک میں بھی دیکھیں ہمارے مسیحیوں کو مارنے والے کسی بھی شخص کو شہص سزان نہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں سرگودے کا واقعہ جڑا مالا کا واقعہ لوگوں کو مطلب طرح کے تحفظات دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ایسے وقت میں جب ہم پریشان ہیں میں اس بات کو یہی پر حتم کرنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ بہت ساری بات میں یونٹی بھی ضروری ہے سب کو ضروری ہے لیکن اس وقت ہم رواداری تحریک کے اس قدم کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اور بڑی پر وقت یہ پریس کانفرنس ہے یہ آواز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوانوں تھک جائے گی اور ہماری سنی بھی جائے گی یہ قرار دار کافی نہیں صرف ہمیں اس پر عمل درامت چاہیے ہم رواداری تحریک کی مومن کا حصہ بنتے ہوئے کہتے ہیں بطور چرچ کہ ہمیں اس پر عمل درامت چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کا تحفظ چاہیے ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ڈر ہتم ہو جائے ہم بتایا گیا ہم جواب دینے کی قوت رکھتے ہیں ہمارے اندر بھی وہی مذہبی جنونیت ہے لیکن ہم اس جنون کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور اسی لیے ہم اس بات کا بطور چرچ اعلان بھی کرتے ہے کہ ہم رواداری تحریک میں شامل ہے جو مومن ہے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر سیمسن بھائی ہم اس بات کا بھی علان کرتے ہے کہ جب اس اگست میں آپ بھوک اور تال پر بیٹھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں چرچ آپ کے ہوشی ہوئی کہ اس طرح کی لیڈرشپ جو ایک پرومیننٹ طریقے سے ایک ایسا کیس جو چھتر اٹھتر سالوں سے تمام اقلیتوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک ایسی جامعہ جو سامنے آئی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں سنان صاحب کو بھی اور میں اس بات کو بھی یہاں پر آپ سب بے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے مختلف ممالک مختلف اداروں کے ساتھ یونیٹیڈ نیشنز کے ساتھ یوربین یونی کے ساتھ ستائیس قریب ٹریٹیز کو سائن کیا ہے جس میں ساتھ قریب ٹریٹیز جو سرگودہ یا سوات یا بیشیخ پورا میں ایک امام بارگا پہ جنونی جو چڑھ دھوڑے تھے ان سب واقعات کو ہم جب دیکھیں تو اس کے تانے بانے صرف اقلیت تو ان سے نہیں ملتے بلکہ ایک سٹیڈی میں میں سی سینٹر پر جس کے ساتھ کام کر رہا تھا ان واقعات کو ہم سی لیں اور نہ صرف قراردات اسے قانون سازی اور اس کے بعد رول او بزنس اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں جس سے انٹرنیشنلی ہمارا چہرہ جو ہے وہ ایک پرانسپرس درکس ہے اور ہم بلوچستان سے اور بلوچستان کی تمام عوام رواداری تحریک کو سپورٹ کرتی ہے تمام کلرجی کسٹانس کو سپورٹ کرتی ہے اور ہم نہ ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر چھوٹا سیک مسئلہ مجھے نظر آیا کہ بات اقلیت کی ہو رہی ہے یہاں پر کسٹن زیادہ ہیں تو کیوں نہ جو منسٹر صاحب جن کو یہ حکومت نے شہر بکسا تھا کہ وہ آواز بنے وہ اس سارے معاملے سے کیونکہ جب سرگودہ میں جب یہ ہوئی بھی تو میں نے کہ سر آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا تو میں حکومت سے کہوں گا آپ 20 لاکھ لوگوں کی آبادی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے آپ ان کو اٹھا کر چند لوگوں کو چند ہزار لوگ کا اپنی اپلیمنٹ کریں گے تو اس کے رقص ہم شکریہ شکریہ بہت بہت اب ہم اپنی پریس کانفرنس میں اپنے گفتگو کا آغاز قدام جیسل مسیح کے نام سے جو الفور امیگا ہے اول اور آخر ہے ابتداء اور انتہا ہے اس کے نام سے کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں تقدس ماب ازاد مارشل مارڈریٹرچر پاکستان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر میڈیا کا چونکہ پچھلی کانفرنس میں ہم نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی اور میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ جنونی لوگ ہوتے ہیں تو یہ قراردادے منظور ہوئی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہیں میں سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی سیمسن سلامت کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدھی روح میں جا کر سماتی ہے گفتگو دیری سیدھی روح میں جا کر سماتی ہے گفتگو دیری نہ جانے کس مقتب سے پڑھ کے آئے ہیں ان لوگوں نے اس تحریک کے ذریعے جس میں ہم سب اکٹھے ہیں ان لوگوں کو بھی جو غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں تھے جو غلط کو غلط کہتے ہی نہیں تھے ان کو بابر کروا دیا ہے اب ان کی گردنوں تک اور ان کے گھروں تک پانی پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ قراردادے پاس ہوئی ایسے بہر ظلمات میں دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے اب تو ہم اپنے سیاسی بھائیوں کے لئے بہن بھائیوں کے لئے بھی شکر گزار ہیں انہوں نے بھی جا کے باتیں کی ہیں گکتگو کی ہے اس لئے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اس لئے میں آپ سب سے یہ حل بھی کیا ہے اب جو اس وقت بات ہے جو مانی گئی ہے کہ واقعی جو کام ہو رہا تھا وہ غلط تھا میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ جہاں اقلیتوں کو مارنا حلال سمجھا جاتا ہے وہاں مجوریتی اکثریت کا جینا بھی حرام ہو جاتا ہے اب ہمارا سب کا جینا حرام ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اب ایوانو میں بھی یہ باتیں گئی ہیں سو سمسنس رامت صاحب ہم آپ کی شکر گزار ہے آپ سب نے امیل کو اٹھا گیا سو میں جرچ پاکستان کی طرف سے سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں اس سارے کام میں ہم سب اس وقت تک اٹھے ہیں اور جب تک حکومت عملی طور پر کام نہیں کرتی ہم آگے بڑھیں گے حالات جیسے بھی ہوں مشکل ہو پریشانی ہو دکھ بھی ہوگا گرمی بھی ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگوں جو بے گناہ تھے ان کو صرف مارا ہی نہیں ہے ان کی تضلیل نہیں کی خدا کے گھروں کی بھی تضلیل کی ہے ان کے تقدس کو بھی مامال کر دیا ہے اس لیے ہم آج کی اس گفتگو میں سب اکٹھے مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور جب تک غلط استعمال کو روکا نہیں جاتا خواہ وہ قانون کا استعمال ہے خواہ وہ مذہب کا استعمال ہے خواہ اختیار اور طاقت کا استعمال ہے جب تک آپ انہیں روکتے نہیں ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ اس ملک میں صرف آپ کے حق نہیں پاکستان ہم نے بنایا ہماری ووٹ سے بنائے اس لیے برائے مہربانی میڈیا سے ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جنونی آنکھیں رکھتا ہے دیکھتا نہیں کان رکھتا سنتا نہیں دل بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پاس کوئی پانچ سات منٹ کا ٹائم ہے ہمارے صحافی دوست یہاں تشریف فرما ہے میں ان کا مشغور بھی ہوں اگر آپ کا کوئی ہمارے ہندو برادری کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آئندہ ہم کوشش کریں گے پھر سے ہم ایک بڑا الائنس جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بنائیں آپ کی بار بلکل ٹھیک ہے ہم آپ سے مطفیق ہے لیکن چونکہ پنجاب کے اندر خاص طور پر مسیحی برادری کو ٹارگٹ کیا جاتے ہیں چونکہ دیکھیں پہلی دور بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا سانسیٹوشن ہے اس پہ بھی یہ ہے کہ یہاں کی تمام جو منتجی اقلیتے ہیں ان کی جان و مال کی افاظت اور ریاست کی ضرورت آئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی ان انتہا پسندوں کے اطلاع پلانٹی اٹھالے تو پھر ہم میں اور ان پر بھرک کہہ رہے جائے گا دوسری بات جو آپ نے قرون سازی کی کی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جس اوان میں آپ کی پورے پاکستان میں بات دی ہے اگر 1.57 ہے تو وہاں پہ اس طرح کی ریلیجن کے بارے میں اور ریلیجیس کمیٹی کے بارے میں متفقہ طور پر قرار دادے اس وقت ہی ہو سکتی ہیں جبکہ پورا جو ہے وہ ان چیزوں کو سرکاری طور پر پیش کیا جائے سرکاری بل بنے ایسے پرائیوٹ میپر بل جو ہیں وہ کبھی پاس نہیں ہوتے اب پیش کرنا ایک اور بات ہے اس کو پاس کروانا ایک مختلف بات ہے تو یقینی طور پر ابھی جو متفقہ قرار داد کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا گتر ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم بالکر جو ملازمی کی پروٹیکشن کیلئے بل بھی لے کر آئیں ملکم کرتا ہوں خصوصا اپنی پیارے چھوٹے بھائی کو سیمسن کو جس کے دل میں قوم کے لیے منورٹیز کے لیے پاکستان کے لیے بڑا ہی خوشائن باتیں ہیں اور میں ہمیشہ اپنے پیارے بھائی کو سیلوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس محال میں جس تعلق سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے منورٹیز میں منورٹیز کے ساتھ پاکستان کے اندر اس کے لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے یگانگت کی ضرورت ہے اور جب تک ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اکٹھے بیٹھ کر گفت و شنید نہیں کریں گے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار جیسے پیارے بھائی سیمسن میں آج یہ پروگرام کیا ہے اس طرح سے دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہماری کمیونٹی کے اندر خصوصا مسیح قوم کے اندر مسیح برادری کے اندر کوئی بیداری نہیں آئے گی تو میں اپنے پیارے بھائی سیمسن صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا نام بھی تاریخ بیداری ہے اور آپ نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز اکثر کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ گفت و شنید کے بعد جو قرارداد پنجاب اسمبلی میں لائی گئی جو قرارداد قومی اسمبلی میں لائی گئی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت ہی زیادہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور یہ بات بڑے ہی سالوں کے بعد اس کو محسوس کیا گیا ہے لیکن آج جن پارٹیز نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس قرارداد میں ہمارا ساتھ دے کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ جیسے پارٹیز ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں ہمیں بھی آپس میں اکٹھے ہو کے آگے چلنا پڑے گا جن پارٹیز نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے گریز کیا ہے تو ہم ان کے لیے دعا دو ہیں ہم ان کے لیے بددواء نہیں کر سکتے انہیں بھی کرسچن کمیونٹی کی ضرورت ہے ہماری بہنے بھائی جو ان پارٹیز کی آہیسہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیز کو جو آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جو اس قرارداد میں متفقہ طور پر نہیں کھڑے ہوتے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ اپنی پارٹیز کے سربراہان سے بات کریں تاکہ ہم سب کی یہ سوچ اور ہم سب کا یہ جذبہ مٹی کے اندر دفع نہ ہو بلکہ پتا چلے کہ یک دل اور یک جان ہو کر ہم نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے یہ قوم یا مذہب یا جو کچھ بھی ہے یہ بات کا مسئلہ پہلے ہمارا ملک ہے ہم نے اپنے ملک کو اگر خوشحال دیکھنا ہے تو پھر ہمیں آپس میں اکٹھا ہونا ہے جن لوگوں کے اندر یہ نیگٹیف سوچ ہے کہ شاید یہ 295C کا جو کیس ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں نا بھبا ہم مخالفت نہیں کرتے ہم لیکن جو لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس قانون کا حصہ بنتے ہیں یا اس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آئندہ اس سے حرکت مات کریں باقی ٹائم بہت تھوڑا ہے پہلے میرے پیارے بھائی نے بڑی ریکویسٹ کر کے تھوڑا سا ٹائم میڈیا سے لیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ نیکس بھی اس طرح کا پروگرام ہو پھر اچھے طریقے سے کھل کے باتے بھی ہوں گی اگر کسی بھائی نے کوئی میرے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں یہ پارلیمنٹیرین کی بات کر رہے ہیں مذہبی دانموں کی بات کر رہے ہیں یہ قوم کی بات کر رہے ہیں سب کی کر رہے ہیں تو اس میں آپ بھی شامل ہیں آپ بے فکر ہیں آپ کو چاہیئے کہ آپ کا اپنا رول اگر کریں بہت میرے باری آپ کو چاہیئے آپ کو چاہیئے آپ کو چاہیئے